اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی جب مویشی اور جانور کے بارے میں بات کی ہے تو اس میں گدی کو بڑا محنتی قرار دیا ہے اور اس کے آواز کو سب سے برا کہا ہے لیکن محنت کے حوالے سے اور جو ہمیں نورملی پتا ہے کہ اور اس کے جو بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں اور وہ ایک پروسس کے تحت چلنا زیادہ پسند کرتا ہے یعنی کہ اس کو آپ ایک پروسس بتا دیں تو وہ اس پر چلنا شروع ہو جائے گا یا آپ نے گاؤں سے شہر میں شہر سے گاؤں میں یا جگہ آپ نے اس کو ایک اور دکھا دیا اس پر آپ نے جو بھی لد دیا ہے یا اس کو ڈال دیا ہے لوڈ وہ لے کر اکیلا بھی وہیں پہنچ جائے گا جہاں اس کو جانا ہے ظاہر ہے بینیفیشل ہے وہ بینیفیشل ہے آپ کا لائل بھی ہوتا ہے وہ تو لیکن ہر جگہ ہم ایسے بندے کو یا ایسے جانور کو ہم لوگ نہیں استعمال کریں اس کو رکھوالی کے لیے نہیں رکھ سکتے ہیں رکھوالی کے لیے اللہ تعالی نے باہر کتوں کو مثلاً لوگ رکھتے ہیں باہر درازے پر تاکہ وہ کوئی چور بھر آئے تو وہ ظاہر بولتے ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ لائل ہیں پھر ظاہر ہے جہاں یعنی اسی طریقے سے میں کسی کو پرٹیکولر نہیں ہٹ کر رہا یا کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میں ایک چیز سمجھانے کوشش کر رہا ہوں ایک بندہ تھا بڑا مائنز سپیشلس تھا اور اس کو نیچے سے اپنے دوستوں کے ساتھ اوپر کی طرف جانا تھا کسی گھاٹی والا کی طرف یا کسی پہاڑ کی طرف مثلاً تو وہ رستے میں کچھ مائنز وارا بیچے ہوئے تھے تو یہ بندہ یہ دوست بھی اس کے پیچھے جا رہے تھے تو اس نے کیا کہا اس نے اپنے گلے کو اٹھایا گلے کو اٹھانے کے بعد وہ مائنز سے کروس کرتا ہوا پار کرتا ہوا اس جگہ کو آگے جاتا ہوا اس نے کہا کہ تم لوگ صرف میرے فوٹ سٹیپس پر آنا میرے فوٹ سٹیپس پر آنا کیونکہ مجھے پتا ہے کہاں کہاں مائنز ہیں کیا ہیں تو میں ان کو کروس کر کے آگے تمہیں ملتا ہوں لوگ ویسے خیر پریشان تھے انہوں نے دیکھا کہ عجیب آدمی ہے گلے کو اٹھایا ہوا ہے سر پر اور وہ خیر پار نکل جاتا ہے آگے اور نکلنے کے بعد جب وہ بھی اس کے فوٹ سٹیپ پر اوپر پہنچتے ہیں کہتے ہیں یہاں وہ تو ٹھیک ہے بہت اچھا مرشل بڑے ایکسپورٹ ہو ان مائنز میں اور ان چیزوں میں مگر کہاں گلے گلے کو کیوں اٹھایا ہوا تھا اس نے کہا گدہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جانور ہے اس کو نہیں معلوم وہ ایکسپورٹ نہیں ہے مائنز کا تو میں اس پر بیٹھ کے اس پر وہ تکیہ نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ جو ہے مجھے ان سے کراس کر کے اس کو کیا باتا مائنز کیا ہے کیا ہے اس نے تو کہیں بھی پاہنڑ رکھنا اور کٹک کر کے ہم سب نے اوڑ جانا ہے میں یہاں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں دیکھیں نالج نہ ہونا ایک ایشو ہے اور نالج ہونا کبھی کبھی وہ بھی گلے پڑ سکتا ہے تو اس لئے کبھی خاموشی بھی رہنی ہوتی ہے اور کبھی علم ہوتے ہوئے بھی بندے کو خاموش جانا ہوتا ہے لیکن میں یہاں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی اگین ناؤزباللہ کسی کو بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں میں یہاں صرف نالج کے حوالے سے بات کرنا ہوں تو سب ٹائمز ہمیں اپنے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں لوگ ہیں ان سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے اور ان کو ساتھ رکھ کے چلنا ہوتا ہے اٹھا کے چلنا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ we dislike them نہیں ان کے باس علم نہیں ہے so you have to take care آپ کو لیڈ کرنا ہوتا ہے اور آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے ان کو ساتھ لے کر لاعلمی میں وہ نقصان کر سکتے ہیں اس لئے جب آپ ان کو ساتھ لے کر چلتے ہو چھوڑنا نہیں ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے لیکن اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے they are hard working they are very powerful how knowledgeable نہیں ہو سکتے اس طرح ہمارے پاس معاشر میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے وہ آپ پر بلا وجہ ہو سکتا ہے انگلیاں اٹھائیں یا کچھ اٹھٹی سی بھی باتیں کریں لیکن at the end of the day وہ معاشر میں ہمارے دوست ہیں ہمارے قریب ہیں اپنے 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 اینڈ پر وہ بہت زیادہ محنتی ہیں سمجھدار ہیں اپنے اپنی فیلڈ میں لیکن جس فیلڈ میں آپ کو لگے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جب کوئی بھی تین چار دوست آپس میں پارٹنشپ کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا duties responsibilities باندھ لیں یعنی کہ باندھ لیں کیسے باندھیں جو بندہ جن جن department میں یا جس جس چیز میں ماسٹر ہے نا وہ والی responsibilities پکڑے اور جب بھی decision making ہوگی تو وہ ہر بندہ دوسرے اپنے دوستوں سے صرف مشورہ لے گا لیکن کیونکہ اس فیلڈ میں اس کو expertise ہے تو وہ ان کے کہے پر صرف ان سے مشورہ لے گا because sometimes مشورے سے اور ideas سے زیادہ بہتر چیزیں سامنے آ سکتی ہیں ایک سے بلے دو اور دو سے بلے تین تو اس چیز کو لازمی مدنہ در رکھیں اور لازمی دوستوں تک بھی ایک چیز پر اپنے پہنچائیں کہ ہر بندہ اپنے فیلڈ کا ایک master ہے اور آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی دانیاں سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے اس کے knowledge کے حساب سے اور ہر بندہ اپنے آپ میں unique ہے وہ وہ کر سکتا ہے جو پورے دنیا میں ہو سکتا ہے اس کے بس ایسی expertise ہے ایک خاص expertise وہ اس کو ہم نے ڈھونڈا ہوتا ہے اس کو ہم نے تراشنا ہوتا ہے اپنے آپ کو تاکہ آپ وہ بات ہوتا ہے تو جو expertise ہیں اس کو نکھا رہے ہیں اس کو آگے لے کر آئیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم والا اور سمجھ والا اور اس طرح اس طرح بنائے اور ان سب جو minds یا کوئی ایسے ڈکاوٹیں ہیں یا ایسے مشکلات یا جو جنگیاں ہیں ان سے بچنے کے لیے اگر آپ کے بس وہ ان نہیں ہیں تو ضرور آپ کو ایسا دوست دے جو آپ کو اپنے کندے پر اٹھا کے آگے لے جائے رگارڈلیس آف میں نے جو کہا it was not about کہ میں کسی کو کچھ کہا رہا ہوں میں آگے نہیں یہ ریپیٹ کرتا ہوں it was just an example اپنا برگر خیار رکھے گا شیعہ ماندہ